اسلام علیکم کیا حال چال ہیں شال کے کچھن میں ویلکم ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیر سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج میں شال کے کچھن میں ایک نئی ریسپی لے کے آگئی ہوں اور نئی طرح کا میٹھا اس کا نام ہے لبے شیری تو اس کے لئے میں نے یہاں پر فروٹس لے لیاں آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیزن کونسا ہے سیزن کے اکورڈنگ آپ فروٹ جو ہیں وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ایسے فروٹ نہ لیں جو کہ پانی چھوڑیں میں نے یہاں پر کیلے لے لیاں انگور لے لیاں سیب لے لیاں اس کی لئے وہ جو رنگ برنگی سوئیان ملتی ہیں وہ میں نے لے کر بوائل کر کے ان کو رکھ لیا ہے اور ڈرائی فروٹس میں نے لے لیاں آپ کے پاس پیجو اویلیبل ہوں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں بادام لے لیاں اکھروٹ کشمیش اور کاجو پستا لیکن دھیان رکھے گا جو کاجو اور پستے ہیں وہ نمکین نہ ہو ہمارا یہ میٹھ ہے وہ نمکین ہو جائے گا اس میں پیکٹ کریم کی پی کٹ ایک میں نے تو اللرز اریف ہے اور اس کے لئے میں نے دو کلر کی جلی لیاں ایک میں نے پینک کی جلی لیاں اور ایک کرین چلی لیاں اور ان کو بنا کر فرج میں جاملے کے لئے چھوڑ دیا ہے اس کے لئے مرسم jouب ہمنیلہ میں نے جناب کسٹڈ میں 974 چمچ کھانے toss Paris نمگ بھی میں اور ایک کلو تقریباً ایک لیٹر دودھ کا بھی لے لیا چلیں بغیر ٹائم بیش کیے جلدی سے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جناب جو ہمارا دودھ تھا ایک کلو ایک لیٹر اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا اس میں تقریباً ایک کپ چینی میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو جب حل کر کے جب دودھ پکنے لگ جائے گا تو اس میں میں چار چمچ جو کسٹرٹ کھانے کے جو کسٹرٹ کے چمچا چار وہ میں تھوڑے سے دودھ میں حل کر کے وہ میں بیچ میں حل کروں گے یہ دیکھیں دودھ میرا پکنے لگ گیا ہے اب میں اس میں ہسا 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 کسٹرٹ ہل کر رہی ہوں اور چمچ ساتھ ساتھ ہلانے ہیں تاکہ بیچ میں کوئی بھی کٹھلی نہ بنے یہ میرا کسٹرٹ تیار ہے اور یاد رکھے گا اس کو فریج میں نہیں رکھنا ٹھنڈے ہونے کے لیے وانا وہ بعد میں پانی چھوڑ دے گا اور اس کے پر بہت موٹی سی جو ہے وہ بلائی چم جائے گی اس کو ایسے پانی میں رکھ کر ایسے چمچ چھلانا ہے تاکہ تھنڈا ہو اوکی جناب یہ میری جو جیلی ہے یہ بھی اچھی طریقے سے بن گئی ہے جم گئی ہے دیکھیں اس کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے میں نے دونوں کلرز کی جیلی کو چلیں اب جلدی سے ہم اپنی لیئرنگ سٹارٹ کریں گے باؤل میں یہ پہلے میں کسٹرٹ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں جو کلر کلر فول ہم نے سوائیاں لی ہیں ایک لیئر اس کی ایڈ کریں گے آپ اپنی اکورڈنگ بھی لیئرنگ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور تھوڑے تھوڑے کر کے بیچ میں ڈرائی فروٹس ایڈ کرتے جائیں گے یہ ڈرائی فروٹس لگ گئے ہیں اب میں اس میں یہ جو میں نے جیلی گرین کلر کی بنائی تھی اس کے میں نے کیوبز جو کٹ کیا ہوئے تھے اس لیئر میں میں جیلی کے کیوبز ریٹ کر دوں گی اس لیئر میں میں گرین کلر کی جیلی یوز کر رہی ہوں جو ریڈ کلر کی جیلی ہے وہ میں سیکنڈ لیئر میں یوز کر لوں گی یہ جیلی کی لیئر لگا دیا میں نے آپ چاہیں تو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر سے میں کسٹڈ کی ایک لیئر ایڈ کر رہی ہوں اس کے اوپر میں کلر فل سوائیں ایڈ کروں گی اگین اور اس کے اوپر جو فروٹس میں نے کٹ کر رکھے ہوئے تھے کیلہ انگور سے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے اوپر پھر سے میں ڈرائی فروٹس ایڈ کر رہی ہوں ڈرائی فروٹس لازمی ایڈ کیجئے گا کیونکہ لویں شیرینگ میں جو خاص جو ٹیسٹ آتا ہے نا ڈرائی فروٹس کے جب آپ کھا رہتے ہیں ڈرائی فروٹس کے جو چنک ساتے ہیں بیچ میں کھانے کے دران وہ بہت اچھا ذائقہ دیتے ہیں تو اپنی سمجھ کے اکارڈنگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ٹرائی فروٹس لازمی ایڈ کیجئے گا اب یہ سیکنڈ لیئر میں میں نے ریڈ گلر کی جلے یوز کر لیا اس کے کیوبز ایڈ کر دی اب فائنل لیئر میں لگا رہی ہوں کسٹڈ کی اب آپ اوپر سے اپنی مرضی سے ڈکور کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو آپ ویسے ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں اپنی سمجھ کی اکارڈنگ ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو درمیان میں فروٹس لگا دیں اور اراؤنڈ میں ساری جیلی رکھتے ہیں میں نے اس کے اوپر ڈرائی فروٹس کو سپرنگل کر دیا ہے فروٹس کو رکھ دیا ہے اور جیلی کو ایک سائٹ پہ میں ریڈ گلر کی جیلی لگا دوں گی اور ایک سائٹ پہ گرین گلر کی جیلی یہ دیکھیں جناب ہمارے پاس دعوتوں میں میٹھا ہوتا ہے اس کی دو ہی آپشنز ہوتی ہیں کھیر ہو گئی یا پھر کسٹرڈ ہو گیا تو یہ جو لبے شیری ہیں یہ زرہ ڈیفرنٹ ریسپی ہیں یہ لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھے لگے گی اپنے مہمانوں کو بنا کر کھلائے گا یہ دیکھیں جناب ہمارا لبے شیری تیار ہے میٹھا ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا پسند آئے تو لازمیں بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ